آجانی پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کی وفات کی گیارہ سال بعد ان کی کیلیفورنیا نیور لینڈ رینچ جائداد ابتتائی تخمینے کے باوجود انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دی گئی دنیا بھر میں اپنے منفرد انداز کی وجہ سے شہرت پانے والے آجانی گلوکار کی جائداد 22 ملین ڈالر میں فروخت کی گئی جسے جائداد کے ایک چھوٹے بچے سے جنسی احتحصال کے الزام میں اور مقدمے کی سماعت کے بعد سیل کیا گیا تھا مائیکل جیکسن کے سابق دو سو ارب پتی سرمایہ کار کارون برکل نے پاپ سنگر کی ستائیس ایکر اور مشتمل وسیع و عریض جائداد خریدی امریکی اخبار وال سٹیر جنرل کے مطابق اس جائداد کو جسے کئی سال کب سائکا مور ویلی رینج کا نائم دیا گیا تھا 22 ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا 2009 میں انتقال کرنے والے جیکسن نے لاس ایلویس میں یہ پروپرٹی 1988 میں 19 اشاریاں 5 ملین ڈالر میں خریدی تھی 2015 میں سائکا مور ویلی رینج کے قیمت 100 ملین ڈالر جبکہ 2017 میں 67 ملین ڈالر مقرر کی گئی مالی وسائل کے بعد گلوکار نے اس جائداد کو کالونی کیپٹل لل سی نامی دارے کے حوالے کیا تھا جو جائداد کے حوالے سے کرز فراہم کرتی تھی گزشتہ ماں امریکی شہر لاس انجلس کی ایک عالی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پاپ سٹار مایکل جیکسن کے والد جو جیکسن اپنے بیٹے کے کسی بھی احساسے کے حق دار نہیں ہے جو جیکسن نے اپنی ترخواست میں کہا تھا کہ ان کی کوئی بقاعدہ آمدنی نہیں ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے وہ اپنے بیٹے کے پیسوں پر جیتے رہے ہیں جو انہیں ان کی بیوی کیترین کے ذریعے ملتے ہیں دوسری جانب مایکل جیکسن کی اچانک موت کے بعد ان کی وسیعت نامے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو جائداد سے علایدہ رکھا تھا لیکن اپنی ماں اور بچوں کی وسیعت میں ذکر کیا تھا چند ماہ قبل عدالت نے ان کی ماں کیترین جیکسن اور بچوں کے لیے مہانہ وصیفہ بھی منظور کیا تھا موسیقی